جی تو ناظرین آج آہ حامد میر کے شو میں آہ خورم دستگیر اور آہ سائرہ بانوں کی درمیان کافی شرید بحیث ہو گئی اور آہ حامد میر نے بھی ان کو کافی شرمندہ کیا اور ثبوت سامنے رکھ دیئے کہ آہ حکومت ہی کس طرح سے بجلی چوری کرواتی ہے اور بجلی کے بل جو ہے وہ اتنے زیادہ کیوں آتے ہیں تو ان کی آپس میں کیا گفت گو ہے یہی پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور بھی اس پر بات کرتے ہیں موسم گرمہ میں پاکستان کی طلب ہے وہ تیس ہزار میگا وارٹ ہوتی ہے اور موسم سرمہ میں وہ نو ہزار میگا وارٹ رہے ہیں لہٰذا یہ جو اکیس ہزار میگا وارٹ کا آپ اسے کولنگ لوڈ کہہ لیں گے بھی پنکھے چلتے ہیں اس کے دس ہزار میگا وارٹ ہیں ائر کنڈیشنرز چلتے ہیں اس کے ایکسٹرہ ہیں ہمیں سردیوں میں بھی اس تیس ہزار کو چالو رکھنا ہے تاکہ گرمیوں میں اویلیبل ہو اس لیے یہ پیمنٹس کی جاتی ہے اس کے اوپر ضرور سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ اگریمنٹس کن نے کیے اور وہ اگریمنٹس جو ہیں وہ پبلک ہیں جس وقت یہ چاہیں گی ان کے سامنے رہے ہیں ایک مولانا صاحب آج جو وزیراعظم شباہ شریف صاحب نے ایک بات کیا ہے اور خورم صاحب کے سامنے بات کیا ذرا سنیں جی شباہ شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے فیصلہ کیا بجلی کی نرخوں کا یہ خالی آئی ایم ایف کی کڑی شرط نہیں تھی لیکن ہمارے پاس اس کے دعویٰ اور آپشن بھی کون چی تھی جو بجلی کی ترسیل میں بے پناہ اس کو کہتے ہیں لائن لاؤسز ہوتے ہیں یہ جو وابڈا اور یہ یہ جو ان کے اہلکار ہیں منسٹیو پاور کے مل کر لوگوں سے پیسے بٹھوڑتے ہیں ایک کا بل دوسرے کو دے دیا تیسرے کے بل چوتھے کو دے دیا بڑے بڑے سرمایہ کار بجلی چوری کرتے ہیں اور مل کر بل جو ہے آدھے پونے داموں میں جناب بل ادا کرتے ہیں یہ ملا کر سالانہ پھاڑے چار سو ارو برپے کا پاکستان کو نقصان ہے دی خورم تصغیر خان صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہو کے وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ وابڈا جو ہے اس کے اندر جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے ہر سال ساڑھے چار سو ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے ساڑھے چار سو ارب روپے اتنی کرپشن ہے وابڈا میں اور ڈسکوز میں اور پھر یہ لوگ مفت بجلی بھی لیتے ہیں ہم سے یہ جو نمبر ہے اول تو یہ درست نہیں ہے جو وزیراعظم صاحب نے نمبر دیا نمبر تھوڑا سا کم ہے لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دیا ہے تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں نہیں یہ نمبر کم ہے یا زیادہ ہے زیادہ کرپشن ہوتی ہے نہیں نہیں نمبر کم ہے ہمارا ایکچول نمبر کم ہے لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دیا لائن لاسز کا اور کرپشن کا نمبر کم ہے دیکھیں یہ نمبر یہ ہوتا ہے یہ جو دنواری دس رسٹیبوشن کمپنی ہیں قبائلی علاقے سے شروع ہوتی ہیں قبائلی علاقے کے اپنی ہے پھر پشاور ہے پھر اسلامباد پشاور جو ہے وہ پورے کیپی کو کئیٹ کرتی ہے پھر اسلامباد ہے فیصلہباد ہے گجرانوالہ ہے ملتان سکھر ہیدراباد لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو وابڈا کے اور پاور ڈسٹیبوشن کمپنیز جن کو آپ ڈسکوز کہتے ہیں ان کے ملازمین اینٹی ڈی سی کے ملازمین اور جو زیلی ادارے ہیں جن کا تعلق آپ کی منسٹری کے ساتھ ہے ان کے ملازمین گریڈ ایک سے لے کے گریڈ بائیس تک ان کو نہ صرف سرویس کے دوران آپ مفت بجلی دیتے ہیں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مفت بجلی لیتے ہیں دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے پندرہ سال پہلے تک تک کے ہائر کیے گئے اس کے بعد سے تو اب ڈسٹیبوشن کمپنیز میں پرمننٹ ملازمین ہائر نہیں کیے جا رہے یہ وہ ایک اور پریشر ان کی تعداد بھی تو ہزاروں میں ہے جی ہزاروں میں ہے تو یہ ایک حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ جب بھی ان کو ہمیں اگر یونٹس سے لینے ہے تو اس کے اگینسٹ کمپنسیٹ کرنا ہوگا تنخواہ میں کیسے طریقے سے تو وہ فیصلہ حکومت کر لیتا ہوں ملک کا وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مفت بجلی بھی لے رہے ہیں تو یہ کرپشن بھی کر رہے ہیں مفت بجلی بھی لے رہے ہیں کرپشن کا سورس جو ہے اور یہ بات آپ کے ذریعے پورے ملک تک پہنچنی چاہیے وہ وہیں ہے جہاں ہماری حاکمیت کمزور ہے وہ خیبر پختونخواہ میں ہے وہ بلوچستان میں ہے وہ ہمارے قبائلی علاقوں میں ہے وہ ہمارے جو دو سندھ اندرون سندھ کی کمپنیاں ہیں جو مین پرنسپل لاؤسز ہیں وہ وہاں سے آ رہے ہیں اور جو پانچ کمپنیاں ہمارے وسط میں ہیں اسلامباد، گجرانوالا، فیصلہباد، لہور اور ملتان ان کے مالی معاملات تو وہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بلکل صاف سکتے ہیں ان کے مالی معاملات کافی حد تک وہ جو پاکستان کے لوگ ہیں جن شہروں میں لائن لاؤسز نہیں ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ ان پر آپ یہ وابڈا کے جو ہزاروں ملازمین اور افسران کو جو آپ مفت بجلی دے رہے ہیں اس کے اخراجات وہ لوگ اپنی جیب سے کیوں ادا کریں جی وہ اس لیے ادا کریں کہ ہمیں پورے ملک کو ایک ہی ریٹ پر بجلی دینی ہے یہ ایک حکومت کا فیصلہ حکومت یہ فیصلہ کر لے گی تو پھر آپ کو مثلا اس اس وجہ سے کہ پورے ملک کو ایک ہی ریٹ پر بجلی دینی ہے کراچی کے شہریوں کو وفاقی حکومت اس سال ایک سو اکتر ارب روپے کی سبسیڈی دے گی جو کہ کسی کے کھاتے بھی نہیں ہیں وہ لوگ سوچتے بھی نہیں کہ وہ کیا ہے لیکن ہم دیں گے یہ دیکھیں آپ کا جو وابڈا کا اور ڈسکو کا جو ایک گریڈ سترہ کا افسر ہے اس کو چار سو پچاس یونٹ مفت ملتے ہیں مہینے کے گریڈ اٹھارہ والے کو چھ سو یونٹ مفت ملتے ہیں گریڈ انڈیس والے کو آٹ سو اسی یونٹ مفت ملتے ہیں گریڈ بیس والے کو گیارہ سو یونٹ اکیس اور بائیس والے کو تیرہ سو یونٹ مفت ملتے ہیں اور جو گریڈ ایک اور چار والے ہیں وہ بھی سو یونٹ مفت لیتے ہیں مہانہ دو سو دو سو لیتے ہیں جی گریڈ گیارہ سے پندرہ والے تو یہ باقی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کو کیوں نہیں مفت ملتی بجلی جی اس لیے میں نے کہا کہ اب ان کمپنیوں میں جو تمام نئے ملازمین ہیں پچھلے پندرہ سال سے ان کو یہ یونٹس نہیں دیے جاتے ہیں آپ کے خیال میں یہ ختم نہیں ہونی چاہیے یہ فصل نہیں ہی یہ بھی ظلم ہے ناچی چترالی صاحب جیسے اور ہمارے پبلک اکانوٹس کمیٹی کی جو چیہمن ہے نور آدم خان صاحب اب ان جیسے ممبران پارلیمان موجود ہیں جو یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور مجھے بہت حد تک یہ ضرور ایک قیاس ہے کہ اگلی پارلیمان میں یہ فیصلہ ریورس ہوگا جس لیول پہ یہ اب ریٹس چلے گئے ہیں کسی کے لیے بھی افورڈبل نہیں ہے کسی کو مفت ریٹ ملیں اور یہ پھر میند صاحب فیصلہ کرنا ہے پھر ہمیں یہ ہائیسٹ لیول تک جانا ہے جہاں پورے ملک میں کہیں کہیں جس شخص کی برات میں مفت بجلی کے جونٹ ہیں وہ ختم کرنے پڑے ہیں اصل میں درہ کے قد بات یہ ہے کہ حکومت کہاں ہے لائن لائنسس کے نام سے وابڈر نے جو بدماشی مچا رکھا ہے پورے پاکستان میں یہ بات غلط ہے پنجاب میں اس سے زیادہ ہے وہاں تو ایک فیکٹریان بھی چلتی ہیں اس سے مجھے پتا ہے یہ ویسے خورم صاحب جو ہے نا جو پنجاب کو بچا دیں ہو سکتا ہے نہیں نہیں میں آپ دیکھیں میٹر میں ایک بات ضرور کرنی چاہتے ہیں ہر چیز یہ کہ پاور سیکٹر کی مائنیوٹ کلپیلیشن ہر رزانہ ہوتی ہے مجھے بات کرنے دیں جس چیز کے نمبر چاہیں گے ہمیں فرام کریں مجھے بات کریں ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ خیبر پختنخواہ میں سڑھ چار ہزار ویکنسیاں لائنمن کے میٹر ریڈر کے خالی ہوں تو وہاں آپ کیسے چوری سے بیجی چوری سے لوگوں کو آپ رکوا سکتے ہیں اچھا خالی ہیں وہاں پہ بلکل اور یہ اشتہار ہو گئے لوگوں سے انہوں نے کرون روپے وصول کیے یعنی سات سو روپے انہوں نے اس میں جمع کیا اور پھر چترال دور دراز علاقوں سے پشاور آئے ٹیسٹ دیئے اس کے بعد اس کی کٹیگری مقرر ہوئی اس کٹیگری میں ان لوگوں کو پھر دیکھا گیا اور ان کے نمبر سریل نمبر میرٹ بنایا گیا میرٹ لس بننے کے بعد پھر یہاں بات آئی تو میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تحریک التوا کے توجہ دلاو نوٹس کے شکل میں پھر مجھے منسٹر پارلیمانی امور نے کہا کہ ہم اس کو ڈسٹرگ وائز کر رہے ہیں میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا اس کے لیے ایک قراردار لائیں گے قراردار میں ہم نے برابر کیا اور میں نے عباسد صاحب سے اس لیے قراردار وہاں پڑھایا کہ ایک منسٹر ہے اگر یہ بات ہمارے ساتھ اگری ہوں گے جلد جلد ہمارے بچوں کو نوکری بھی مل جائے گی اور محکم ایک نوجوان ملیں گے چلیں آپ کی بات آگئی سائرہ بانو صاحبہ یہ بات درست ہے کہ جو سندھ کے بہت سے شہر ہیں وہاں سے لوگ بجلی کے بل نہیں دیتے اور اس کی وجہ سے بڑا وابڈہ کو نقصان ہو رہا ہے یہ خود چوری کرواتے ہیں یہ میں پچھلے چار سال سے پاور کمیٹی کی میمبر ہوں اور میں شور مچا مچا کے اب تو کہتے ہیں حمد بھی ختم ہو گئی ہے کہ ان کو بے بتاتی رہی ہوں ان کو علاقوں کے نام لے کے بتاتی رہی ہوں یہ خود چوری کرواتے ہیں جتنے بھی وہاں پر ہیسکو کے اور سیپکو کے اہلکار ہیں کسی عام بندے کو تو نہیں پتا کہ کنڈا کیسے ڈلنا ہے میٹر ایک فیس کا لگانا ہے یہ سب آ کے طریقے بتاتے ہیں اور منتلی باندھ لیتے ہیں کہ یہ پانچ زار پہ دو ہے تم لوگوں کی بجلی نہیں جائے گی یہ سب چیزوں کی ان کی بارہا توجہ و مفضول کروائی ہے لیکن اب میرے خیال میں پچھلے ڈیڑھ سال میں تو خورم صاحب کے ساتھ میری صرف دو میٹنگز میں یہ آئے تھے اور ایک آر دفعہ لنگریال صاحب آئے تھے اور اس سے پہلے بھی مطلب یہ جب آ کے اس میٹنگ میں کوئی بیٹھ کے سنے گا ہی نہیں تو کیسے پتا چلے گا اور اب یہ جب گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے پھر تو باقاعدہ وہاں پر ریٹ لگتے ہیں کہ کس علاقے میں ٹیوبلز زیادہ ہیں اور اب تو انہوں نے ہیسکو چیف کا جو تکروری کا جو کیا کہتے ہیں وہ بورڈ کو دے دی ہے مطلب بورڈ ایک عام بندے کا وہ اس میں بھی سیاسی بھرتی ہیں آپ نام دیکھ لیں کہ کس کا بھائی ہے کس کا بیٹا ہے کس کا بھانجا ہے اس بورڈ میں اور وہ بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہیسکو چیف کون ہوگا پچھلے چار سالوں میں ہیدر آباد میں جو ہیسکو چیف ہیں وہ ساتھ تبدیل ہوئے اور وہ ساتھ کسی کو سمجھ نہیں آرہے یا خدا جانے کام نہیں کر رہے یا کیا نہیں ہو رہا کیونکہ اس وقت بھی آرڈر کہیں اور سے آتے تھے گورنر ہاؤس سے آتے تھے اور ابھی بھی ایسا ہی ہے آرڈر کہیں اور سے آتے تبادلے تقرریاں تو اس میں عوام کو کیسے رحیف ملے گا باقی عوام چوری نہیں کرتی تو دوستو آپ نے گفتو کو سننی خورم دستگیر اور سائرہ بانو کی حامد میر کے شو میں تو اصل میں حامد میر بھی انہوں نے پروف سٹاک دیئے اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے جو ہے جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں ان کو بجلی جو ہے وہ فری میں دی جا رہی ہے اور اسی طرح سے سائرہ بانو نے بھی اس چیز کا اطراف کیا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بجلی خود سے جو ہے وہ چوری کروا رہی ہے اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ بجلی بہت زیادہ مطلب یہ فری میں دیتے ہیں عرب روپے کے بجلی اپنے بڑے بڑے بیوروکریٹس اور بڑے بڑے افسران کو فری میں دے رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بجلی کا ریٹ پھر بڑھانا بڑھ جاتا ہے جب بجلی کا ریٹ پڑھاتے ہیں تو عوام کو ریلیف نہیں ملتی تو یہ عام عوام کو پھر یہ چوری کرواتے ہیں بجلی تاکہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نہ آ سکے یا اور کوئی مطلب مسئلے نہ کھڑے کر سکے کوئی پروٹسٹ نہ کر سکے تو اس کے لیے پھر عوام کو ایک طرح سے یہ ریلیف دیتے ہیں کہ ہم بجلی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سستے میں دی جا رہی ہے تو یہ میٹر ریڈر جو ہے یہ ساتھ ملے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایس ڈی اوز جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ ساتھ ملے ہوتے ہیں تو وجہ صرف ایک ہی ہے کہ بجلی چوری ہونا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں اور بجلی چوری کر رہے ہیں یا میٹر ریڈر کے ساتھ مل کے میٹر پیچھے کروا رہے ہیں بجلی چوری صرف یہ نہیں ہوتی بجلی چوری یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کی عوام غریب ہے تو غریب عوام کو ریلیف دینے کی بجائے آپ بڑے بڑے بیورو کریٹس کو بجلی فری میں دے رہے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے چوری ہے جو عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالا جا رہا ہے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو ویورز آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں روڑ کیجئے گا ملتے ہیں نیچ وڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ